پاکستان سمیت محنت کشو کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے بے روزگاری مہنگائی کم اجرت آج کے دور میں مزدور کے بڑے مسائل ہیں عالمی یوم مزدور کی تاریخ اور پاکستان میں مزدور کی حالت زندگی کے حوالے سے آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے رپورٹ کریں ہمارے رپورٹر اختر علی بے لے ساٹھے پہ کھو آگے کنے کنے بے لو یہ تو اپنے آپ خیال کرنا ایک ہزار پیدا میں راتی لائے کیا بڑی میڑ پانی جی حالات ہے ہزے گھے گھے گریب آم کی کرے پیسلی پہ یہ بگیا یہ نہیں کہ کاروبار ہے کوئی نہیں جاڑی کچھ میں نے جاڑی کی باندے کچھ میں نے جاڑی نے کینٹی ہے ساہبے چاہتی نے مشین سے لگ جانتا ہے کوئی جاڑ پیدا چاہتی نے کیا 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 گورنمنٹ کرے تو یہ خوشحالی ہوگی یہ مزور آجمی کا سوچیں گا مل مالک جوا ہے بچے جاتے ہیں کیا کرے بچے کٹ چکی ہے اور اس بھائی نے ٹانگ کے نا ہونے کی اپنی مزدوری کو اپنی طاقت بناتے ہوئے مزدوری جاری رکھی ہے اپنے بچوں کا جو ہے وہ منت مزدوری سے اپنا رزق کمارا ہے بجائے کے بھیگ مانگنے کہ اس نے اپنے خود کو مزدوری اور منت سے اپنے بچوں کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے تو اسے بھی بات کریں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جیدار کیا نام ہے آپ کا پرویز یہ آپ کی ٹانگ جو کٹی ہے یہ کیسے کٹی ہے یہ مل کے کام سے مل کے اسے والے سے آپ کو مل مالکان نے کوئی حلب کی تھی کوئی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کی کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں دو بچے ہیں جاتے ہیں نہیں جاتے تو کتنی دیاری لیتے ہیں ادھر سے پندرہ سو ڈیاری لیتے ہیں تو یہ آپ کی ٹانگ ہے یہ کوئی کام میں آپ کے کوئی رکاوٹ بنتی ہے اسے نہیں آپ پھر بھی کام کر رہے ہیں یہ ٹانگ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کام کرتے ہیں گورنمنٹ سے کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ ہے جو مزدوری کارنے ہے کہ بھی دیاری نہیں ہے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی علاوہ وغیرہ ملکا ہے ادھر سے کوئی نہیں کیا آپ گورنمنٹ کو مل مالکان کو کوئی آٹر جاری کرنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نہ کوئی علاوہ وغیرہ کریں آئیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مرشاہ آج لیبر ڈے تھا تو آپ نے چھٹی نہیں کی اگر پتہ کیے بھگت نہیں نانگدہ صاحب نا کرائید رہید ہے مکان کرائید ہے فرکی کریے کرایا دینا ہوں دا بیل دینا ہوں دا فرکی کرے بندہ مجدوری کرنا ہوں گے پورا ہے گنا کاما ابا مگیا ہی کینے لگتا ہوڑے ہیں دا ہرے جے کام کریں گے پایی کوئی کوئی نا کوئی حاصرہ بنے گا نا بچے نوک خواب آگے سوچنا پہندہ چھوٹی تاہاں نہیں کری دی یہ بجا تو یہ گروپ یہ کے لوگ دی آنجی ٹھیکی دے صاحب نال کر دی آنجی ٹھیکی دے دی آڑی ہے کمالی ہے دی آٹھ نوو سو دی لگ دی ان پوٹے بندے ہیں دی آہی ہے ایسا کی متنے کی دی آئی ہے پینچوری کے ہرے ساتھ کھڑے گر کار دیا نہیں نہیں کوئی نہیں آمدہ جاندہ سی Pride بس ایہ ہے گے تو وہای سوراں گیا گیا آجا آ سکھے انجیو ہے جی میں تو ہوں گے ایساں کے میشے ایساں مسئل ہے جی چیدہ سوچنا کوچھ لو گریب آدمی کرا ہے کراہیے رہن دی چھ لوگو تاہمان اونا چاہیے تھوڑا پودا ایسے دانا کو چلو کہیں مارے را بھی انجی سباب لگنا چیز ہے ایسے دانا کو چلو کہیں مارے را بھی انجی سباب لگنا چیز ہے ناظرین آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مزدور ڈے کی چھٹی ہونے کے باوجود بھی مزدور جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو پھر ہمارے دن ہمارے چولا جو چلنا ہے اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہمارا گھر کا چولا نہیں چلے گا تو یہ تنظیموں کو جو عالمی تنظیمیں ہیں اور پاکستان میں موجود جو مزدوروں کے والے سے تنظیمیں ہیں جو حقوق کے لیے لڑتی ہیں انہیں ان تنظیموں ان مزدوروں کے لیے سوچنا پڑے گا اور ان کے مطلق کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے صحیح وہ وضع کرنا مزدوروں سے لیکن گورنمنٹ نہیں نہیں کرتی کسی دے بھی ان کو چاہیے مزدوروں کا عالمی دن ہے اور آدھ کے دن مزدوروں کے لیے خصوصی طور پر چھٹی کی جاتی ہے تو آپ پھر بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بابا یہ تو چھٹی نہیں ہو سگدی مزد پہ میں عالمی دینوں ویڈے پہ میں یہ تھے کتنی مزدوری آپ دیاری کتنی بن جاتی ہے پندرہ سو میں کیسے گزارہ کرتے ہیں وہاں مارکیاں پکھے گھڑیاں بھی دیتے ہیں سب کوئی قرآہ دے رہا رہے ہیں یا یہاں پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے مل مالکان یا دوسری تنظیمیں آپ کے بچوں کے لیے کوئی میڈیکل کا یا آپ کی تعلیم کا کوئی کام ہونے کیے کوئی میڈیکل نہیں ہاں بیکھو آپریشن کرایا جی یہ دیکھیں ان کا آپریشن ہے انہوں نے یہ بھی پرائیویٹ کیا ہے کولا لائے لکھر بیا پورا لکھر بیا ہاں یہ لکھر بیا لائے جو مل مالکان نے اپنے آئے بچوں کی تعلیم کے اندلک کوئی نہیں اوپا یا گھڑیاں گوئی لاؤنس نے یہ کھر بیا نہیں لاؤنس دیکھ بڑی دار بندنا سو آندھا روز آدھا نا کی کی داراندھا مکان اپنا یا سترائے پر رہتے ہیں اپنا مکان تو بچوں کے لیے آپ کے جو بچوں کی تعلیم ہیں اس کے والے سے آپ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے مل مالکان جو جہاں پہ آپ مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے کچھ سوچا جائے آپ کے بچوں کی تعلیم کے مطلب کچھ سوچا جائے یا ان کے لیے علاؤنس وغیرہ کوئی انتظام کیا جائے جا کہ آپ بچے اپنے پڑا سکیں کچھ سوچا جائے آپ کے لیے کچھ سوچا جائے آپ کچھ سوٹا جائے آپ کے لیے کچھ سوٹا ہے وہ کہیں جے پتی بڑی مہنگی ہے کوڑا بڑا مہنگی مالک کا نام کیا ہے سید منتاشا گلانے کوئی سہولت میں اثر نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم جو دلوا سکیں یا ان کے لیے کوئی میڈیکل کا انتظام نہیں ہے نہ میڈیکل کے لیے کوئی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے